مالک ہو جانے پر صدقہ ہوا سمجھ لینا کیسا ہے یعنی اگر کسی شخص کا مالک ہو جاتا ہے اور کوئی چیز کھوتی ہے اس کو بہت تلاش کرتے ہیں جب نہیں ملتی تو پھر لوگ کہتے ہیں چھوڑو صدقہ سمجھ کے بھول دیا یہ سمجھ لیو تم نے صدقہ نکال دیا یا کہیں جاتے ہیں راستے میں پیسے گر جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں صدقہ سمجھ کے بھول گئے یا پھر کوئی بندہ مال دبا لیتا ہے اور وہ دیتا نہیں یا کرزہ لے لیتا ہے دیتا نہیں پھر اس کو لوگ تصور کرتے ہیں کہ چلو ہم نے صدقہ سمجھ کے معاف کر لیے تو کیا ایسا کہنے سے یہ چیز صدقہ ہو جائیں گی یا نہیں اصل میں کیا ہے کہ جو معاملہ ہوتا ہے نیت کا وہ عمل سے پہلے ہونا چاہیے یعنی نیت کا وہی اعتبار ہوگا کہ جو عمل سے پہلے نیت کی جائے گی اسی نیت کا اعتبار ہوگا اگر عمل سے پہلے کی نیت صدقے کی نہیں ہے تو بعد میں اس کو صدقے میں داخل نہیں کیا جا سکتا اس کی مثال ایسے سمجھیں گے اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور یہ سوچ کے کہ اس نے اثر کی نماز ہے یہ سوچ کے اس نے اٹھ کے دوپیر میں نماز پڑھ لی زہر پڑھ کے سویا تھا اور اس نے آنکھ کھلی اسے لگا اثر کا وقت ہے اس نے نماز زہر ہی کے وقت میں پھر اسے پڑھ لی چار رکعت فرض اب اس کو معلوم چلا کہ زہر کا وقت ہے اب وہ کہتا ہے کہ چلو اس کو اثر کی سمجھ لیں گے کوئی بات نہیں تو اس طریقے سے کیونکہ پڑھتے وقت کی نیت زہر کی تھی تو وہ اثر میں داخل نہیں ہو سکتی دوسری بات اس کو وقت بھی اثر کا نہیں تھا تو ٹھیک ایسے ہی اگر کسی بندے نے جب نیت سے نفل کی اگر کوئی شخص ایسال سواب کرتا ہے تب اس کو جو اینا صدقے میں شامل کیا جائے گا اور کیونکہ کرز دیتے وقت اس کی نیت صدقے کی تھی نہیں اس کی نیت کرزہ دینے کی تھی اور واپس لینے کی تھی اب وہ اتفاق ہوا کہ اس کو مل نہیں رہا یہ بندہ دے نہیں رہا تو بندے نے دل میں اتمنان کر لیا کہ چلو چھوڑا ہم تو صدقہ سمجھ کے بھول گئے اگرچہ وہ بھول جائے اس کے بھولنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو لیکن اس کو صدقے کا نام دینا ہے یہ اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی دینا ہے کہ صدقہ ہے اسی طرح مال گھم جاتا ہے لوگوں کا تو پہلے تو اس کو بہت تلاش کرتے ہیں ہر صورت میں جب وہ نہیں ملتا تو مجبور ہو کر پھر بولتے ہیں کہ چلو ہم نے صدقہ نکال دیا تو اگر مان لیجئے وہ مال اس بندے کا نہیں گمتا تو کیا وہ صورت میں بھی اس کا صدقہ نکالتا ہرگیز نہیں تو جو مال گمہ ہے اس کو صدقہ بعد میں سمجھ لینے سے وہ صدقہ نہیں ہو جائے گا ہاں یہ ہے کہ اگر بندہ اس پہ صبر کرے گا تو شاید اس کے صبر پہ وہ ثواب پائے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ صبر کرے اس کا کوئی سامان اس کے پاس سے زائع ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی اچھی یعنی نعمل بدل اس کا اللہ تعالیٰ عطا کر دے لیکن مال کھو جانے کی صورت میں خود پہلے تلاش کر آسا مام لے ہو اور صدقہ کی نیت نہیں دی بعد میں وہ صدقہ نہیں ہو سکتا جیسے پیسے رستے میں کھو جاتے ہیں گھر میں کوئی چیز سونے وغیرے کی یا کوئی دوسری قیمتی چیز کھو جاتی ہے تو لوگ اس میں بھی یہی ذہن دلاتے ہیں اگر نہیں ملتی تھی کہ چلو صدقہ سمجھ کے بھول جاؤ تو اس کو صدقہ نہ سمجھیں سمجھ بھی لیں گے تو آپ کوئی اس میں صدقہ کا ثواب نہیں ہوگا ہاں اگر ایسا ہوتا کہ بندہ پیسہ باہر صدقہ کرنے کے لئے جیب میں رکھے گیا صدقہ سے پہلے وہ پیسے کھو گیا تو اب اس پہ صدقہ کا ثواب جو انا مل جائے گا کیونکہ اس کی اصل نیت جو تھی صدقہ کی تھی اور وہ نیت پہ اس کو انشاءاللہ صدقہ کا ہی ثواب ملے گا جو اس نے دل میں نیت کی تھی کہ صدقہ میں کروں گا پیسے ہوگا اور وہ پیسے جیب میں سے رستے میں گر گئے تو اب کیونکہ نیت صدقہ کی تھی تو اس نیت پہ ضرور ثواب ہوگا اور اگر گھر سے کسی سامان کیلئے نکلا بندہ یا ویسے ہی نکلا اور پیسے جیب میں سے گر گئے اب وہ اس کو نہیں ملتے تو وہ کہتا ہے کہ چلو جی صدقہ میرے نکال دیا تو اگر یہ پیسے اس کے گرتے نہیں تو اس کی نیت صدقے کی تھی بھی نہیں اور یہ نکالتا بھی نہیں تو جب گر جاتے ہیں تو لوگ اس کو صدقہ سمجھتے ہیں گرنے سے پہلے صدقہ نہیں نکالتے ہیں اور یہ بھی غور کرنے کی بات ہے کہ اگر لوگ اپنے مال کا اس طریقے سے صدقہ یعنی حسال سواب کے طور پر نفل صدقہ نکالتے رہے تو پھر یہ حادثے بھی ان صدقے سے جو انہیں ٹل جاتے ہیں کہ جب بندے کا کام ہو جاتا ہے تب اس کو صدقہ تصور کر رہا ہوتا ہے بہت سے سونے کے سمان کھو جاتے ہیں جن پہ زکاة تک نہیں دی گئی ہوتی ماذا اللہ لیکن جب وہ کھو جاتا ہے کوئی بھی سونے کا گھر میں زیور یہ سمان تو اس کو صدقے کا نام دے دیا جاتا ہے کہ چلو کھو گیا تو اب وہ اللہ کی راہ میں سمجھ لو صدقہ ہے لیکن اگر وہ ہمارے قبضے میں ہوتا تو ہم اس میں سے رتی بھر بھی نہیں دیتے یعنی نیت لوگوں کی کتنی شیطان دلوں میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر ان کے پاس مال ہوتا تو اس کی زکاة تو دور اس پہ کوئی مثال سوا بھی ہے نفل صدقہ بھی نہیں نکالتے زکاة تک نہیں نکالتے لیکن جب کھوتا ہے تو اس کو صدقہ تصور کرتے ہیں کہ چلو چھوڑو صدقہ ہے تو کوئی اس پہ صواب والی بات نہیں اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے کہ جو مال کھو گیا دھوکے سے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مہر لگا دینی چاہیے کہ بھی کھو گیا تو چلو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم نے دے دیا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ دیا ہی نہیں تھا تو یہ جھوٹ بھی نا اپنے مند سے یا اپنے دل میں ایک جھوٹے خیالات یہ جھوٹی خوشی داخل کرنے والی بات صدقہ اس صورت میں ہوگا جب واقعی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ پہ صواب کی امید سے بندہ مال کو خرچ کرے اسی وقت میں صدقہ ہوگا پتھر لے حسن لالے پورنوار پورنوار بنائیا